ہی گائز گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوگے این ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سالو بلوگر این ڈی آئی وائی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ جن ماسٹ می آنے والی ہے اور آپ سب ہی اپنے گھر میں پریپریشن کر رہے ہوگے مندر صاف کر رہے ہوگے اور کانا جی کی ڈریسز وغیرہ سب کچھ لے کے آگئے ہوں گے اور کچھ لانے والے ہوں گے تو میں بھی یہاں پہ مندر کی سفائی کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم بھی نہیں بچہ ہے تو یہاں پہ میرا بیٹا میری ہمیشہ کی طرح ہیلپ کرتا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو تو یہاں پر میں نے سٹارڈنگ کر دی ہے سفائی کی ویسے میری مندر زیادہ گھنڈی نہیں کیونکہ میں ہر ہفتے ساف کرتی رہتی ہوں تو یہاں میں نے پہلے لڈو کو نکالوں گی چاروں لڈو کو ایک کنارے سائیڈ میں رکھوں گی اس کے بعد میں اندر کی جو ہے جو بھی ہوتا وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہیں میرے سب سے بڑے لڈو کو پال تھوڑا سا کیمریا فوکس نہیں لے رہا ہے کیونکہ میں نے رکھا ہے کسی طرح کر کے کہ یہ ٹرائپوڈ میرا مل نہیں رہا تھا تو یہ دیکھیں میری مندر زیادہ گنڈی نہیں کیونکہ میں ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا ساف کرتی رہتی ہوں تو یہ رہا پورا کھالی کر دیا ہے یہ کچھ اس طرح پورا کھالی مندر تو یہاں میں نے نیچے کی کارپیٹ کو دھول کے پھیلا دیا ہے بہار اور یہاں میں گیلے کپڑے سے جو ہے ہلکا گیلا کپڑا لوں گی اور تھوڑا تھوڑا ملاب اچھے سے جو ڈسٹ ہے وہ ساف کروں گی اور یہاں میں اپنی بہن سے بات بھی کر رہی ہوں کیونکہ وہ بجار گئی تھی اپنے کپڑے لینے تو اور اس کے بعد میں نے اچھے سے کلیننگ کر لی ڈسٹ ہٹا لی ہیں سارے اور یہ میں کچھ مورپنکھ لے کے آئی ہوں جو میں نے ابھی تھوڑا الگ ڈیکوریشن کرنے کے لیے سوچا ہے تو کھالی کھالی مندیر پیچھے کا سیڈ بہت کھالی لگتا تھا تو میں نے سوچا اسے تھوڑا سا ڈیکوریشن کر دیتے ہیں تو یہاں میں تینوں طرف جو ہے مورپنکھ لگا دوں گی سیلو ٹیپ کی مدد سے یہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے نیچے کی سیڈ میں نے نہیں لگایا کیونکہ نیچے ویسے بھی دکھتا نا پیچھے میں ویسے بھی بھگوان جی کو رکھوں گی تو اتنا حصہ ویسے بھی ڈھک جائے گا تو یہاں میں ڈبل کارپٹ بچھاتی ہوں کیونکہ نیچے تھوڑا موٹا کارپٹ وہ پورانا تھا تو وہ پورانے والے کو میں نے ہٹھایا نہیں ہے میں پورانے والے کو نیچے ڈال دیتی ہوں اس سے کیا تھوڑا اور گتے دار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر میں مکمل کا کپڑا ڈالتی ہوں ریڈ کلر کا تو اس سے اور زیادہ جو پیچھے مندیر پوری بائٹ ہے اور ریڈ جو ہے نیچے کا کارپٹ وہ بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی تو میں نیچے کا ڈال لی ہوں اس کے اوپر میں مکمل کا کپڑا ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اور یہ لیڈو کا چھتر ہے تو جو چاندی کا ہے میں نے ساف کرنے کی کوسز کری مگر پتہ نہیں کیوں ساف نہیں ہوا پورا بتاتے ہیں کہ کول گٹ سے ساف ہو جاتا ہے مگر میں پاس ابھی کارنٹ میں کول گٹ نہیں تھا کلوز اپ تھا تو اس سے میں نے نہیں کیا اور یہاں تھوڑا میں چینجز کروں گی تھوڑے سی ملو بہت دن سے ملو ہمیشہ سے میں ایک ہی طرح سے رکھتی آئیوں ہمیشہ مندر میں تو آج میں نے ہم سوچا چلو تھوڑا چینج کرتے ہیں تو یہ تصویر میں نے آج بیچ میں لگا دی ہے ہمیشہ سائیڈ میں لگتی ہے تو کچھ کچھ میں نے کچھ کچھ کیا میں نے جراتر چیزیں چینج کری ہیں اپنی مندر میں کیونکہ کبھی کبھی چینجز بھی لائک جروری ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیکھیں آپ ویڈیو میں میں نے کیسے مندر اپنی ڈیکوریٹ کری ہے سجایا ہے اور کمنٹس میں جرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اچھے لگی ہو تو کمنٹس میں بتانا لائک سیئر سبسکرائب جرور کرنا میرے چینل پر نائے ہو تو اور میری طرف سے آپ سب کو جنماسٹ میں دھیر ساری بدھائی ہو دھیر سارے سب کامنائے ہو تھاکور جی آپ سب کو اچھا رکھیں سواست رکھیں خوش رکھیں جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھاکور جی خوش رکھیں تو یہاں میں بہت سو سمجھ کے لگا رہی کیونکہ تھوڑی بھی چینجنس ہوتی ہے تو پھر اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا وہی لگتا ہے پہلے جیسا ٹھیک تھا تو یہاں میں نے چینجنس کریں ہیں تو مجھے کافی اچھے لگیں پورا سیٹ اپ ہونے کے بعد جو کی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو باکس ہے نا یہ میرے فادرین لال آئے تھے تو اسے میں بہت سمجھ کے رکھتی ہوں یہ جو ہے دو باکس ہیں اس میں کے سٹیل کے باکس ہیں اور یہ جو انہیں پاندان ٹائپ کے ہیں تو یہ ساسور جی میرے ٹھاکور جی کے لیے لائے تھے تو اسے بہت سمجھ کے رکھتی ہوں میں اور یہاں لڈڈو کا سنگھ حسن تیار ہو گیا ہے میں نے اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور نیچے بھی اچھے سے گدہ ڈال دیا ہے گدی ڈال دیا ہے تو بس اب لڈڈو کو بیٹھانا ہی بیٹھانا یہاں پر پہلے تو انہیں اسنان کرانا ہے اور یہاں پہ لڈڈو اسنان کر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے انہیں وستر پہنایا جس کی ویڈیو میں نہیں شوٹ کر پائی کیونکہ اکیلے مجھے کیمرہ دیکھنا تھا اور یہاں میں نے پوری مندر سجا لی ہے پھر آپ کو دکھایا ہے تو بتائیے گا تو بتائیے گا آپ کو مندر کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا اور یہ ہے پورا مندر کا لک جو کی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو جرور بتانا کیونکہ میں نے بہت ویڈیو بنانے میں تو میں نے بہت محنات کری ہے کیونکہ مجھے اکیلے کیمرہ دیکھنا یہ پوری مندر کا ڈیکوریشن دیکھ سکتے ہو مجھے تو بہت اچھی لگی اور آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا اور رادھے رادھے بھی ضرور لکھنا تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تک تک کے لیے خوش رہیے اور اگر میرے چینل پر نائے ہو تو بلیز سبسکرائب ضرور کریے گا اور